السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے اللہ تعالی کا فرمان ہے کل نفس ذائقت الموت ہر ذی روح کو یعنی ہر وہ مخلوق جن کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے ایک نہ ایک دن اسے موت ضرور آئے گی یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اگر ہم موت کی تیاری کر چکے ہیں تو موت کے وقت ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی خوف اور ڈر نہ ہوگا اگر ہم موت کی تیاری نہیں کیے ہیں پھر موت کے وقت بڑی سختی اور بڑی تکلیف اور بہت خوف اور ڈر ہوگا آج میں آپ کے سامنے دو ایسے شخص کے قصے بیان کروں گا ان میں سے ایک موت کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کیا ہوا تھا اور دوسرا موت کی پوری تیاری کر چکا تھا جب ان کا موت کا وقت آیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا آپ جب اس قصے کو سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایک بادشاہ تھا اس کا اپنی ملکیت کی زمین کی یعنی جہاں تک ان کی بادشاہیت تھی ان تمام زمینوں کی سیر کا انہیں ارادہ ہوا ان کے لیے شاہانہ جوڑا لائیا گیا ایک جوڑا لائیا گیا وہ پسند نہ آیا دوسرا لائیا گیا وہ بھی پسند نہ آیا یہاں تک کہ بہت سارے جوڑے لائے گئے ان میں سے ایک جوڑا جو بہت ہی خوبصورت تھا وہ اس بادشاہ کو پسند آیا اور وہ اسے پہن لیا پھر سواری لائی گئی ایک گھوڑا لائیا گیا وہ پسند نہ آیا دوسرا لائیا گیا وہ بھی پسند نہ آیا یہاں تک کہ تمام گھوڑے اس بادشاہ کے سامنے لائے گئے ان میں سے ایک گھوڑا جو بہت ہی اندہ قسم کا تھا وہ بادشاہ کو پسند آیا وہ بادشاہ اپنے شاہانہ کپڑے پہن کر جوڑے پہن کر اور تکبر کے ساتھ اس گھوڑے پہ سوار ہوا ادھر شیطان مردود نے بادشاہ کے کان میں تکبر کی ہوا بھر دی بادشاہ گھوڑے پر سوار آگے آگے چل رہے ہیں پیچھے ان کی فوج اور خدام پیدل چل رہے ہیں بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بلکل غوارہ نہ کرتے تھے وہ بادشاہ ابھی جاہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص جو خستہ حال بوسیدہ لباس فٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بادشاہ سے ملاقات کیا اور بادشاہ کو سلام کیا بادشاہ نے اس غریب شخص کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا اس نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی بادشاہ نے اسے ڈانٹا کہ یہ کیا گستاخی ہے میرے گھوڑے کی لگام پکڑنے کی تجھے جررت کیسے ہوئی تجھے پتا نہیں ہے کہ تُو کس سے بات کر رہا ہے تُو کس سے ملاقات کر رہا ہے تجھے کوئی تجربہ نہیں ہے میرے گھوڑے کی لگام چھوڑ دو اس غریب شخص نے کہا آپ سے کچھ بات کہنی ہے بادشاہ نے کہا انتظار کرو جب میں سوالی سے اتر جاؤں پھر کہہ لینا اس غریب شخص نے کہا بہت اہم کام ہے اسی وقت کہنا ہے اور یہ کہتے ہوئے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام زبردستی چھن لی بادشاہ نے کہا کیا کہنا ہے بولو اس نے کہا سب کے سامنے میں نہیں ایک راز کی بات ہے آپ کے کانوں میں کہنا ہے بادشاہ جب اپنے کان اس غریب شخص کے قریب کرتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میں کوئی غریب اور فقیر نہیں ہوں میں کوئی حاجت مند نہیں ہوں بلکہ میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں اسی وقت تیری روح قبض کروں گا بادشاہ نے کہا تھوڑی محلت دو میں یہی سے واپس لوٹ کے جاتا ہوں اپنے سامان کا بندوبست کرتا ہوں اپنے رشتداروں سے ملاقات کرتا ہوں پھر میری روح قبض کر لینا ملک الموت نے کہا کافی وقت ہو چکا ہے اب میرے باس بلکل وقت نہیں ہے اور ٹائم نہیں ہے میں اسی وقت تیری روح قبض کروں گا اور اس بادشاہ کی روح گھوڑے پر ہی اس ملک الموت نے قبض کر لی وہ بادشاہ گھوڑے پر سے سوکھی لکڑی کی طرح نیچے گرتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے بادشاہ کی روح قبض کرنے کے بعد ملک الموت ایک نیک بندی کا روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہے وہ نیک بندہ کہیں سفر میں جا رہا ہوتا ہے جب ملک الموت کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو وہ سلام کرتا ہے وہ نیک شخص جواب میں وہ علیکم السلام کہتا ہے ملک الموت نے اس کے پاس جا کر کہا مجھے آپ کے کان میں کچھ بات کہنی ہے جب وہ نیک بندہ اپنے کان ملک الموت کی قریب کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے میں ملک الموت ہوں اور تیرے روح قبض کرنے آیا ہوں وہ نیک بندہ کہتا ہے کہ تیرہ آنہ مبارک ہو جتنے لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں ان سمیں سب سے زیادہ مجھے تو جسے ملاقات کا شوق تھا آپ آ گئے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ملک الموت نے کہا جس کام سے آپ جا رہے ہیں اپنا کام پورا کر لیں جب آپ کا کام مکمل ہو جائے گا پھر آپ کی روح میں قبض کر لوں گا اس نے کہا اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے سے بھی زیادہ کوئی بہتر کام ہو سکتا ہے اس نے کہا کہ آپ جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں اسے حالت میں آپ کی روح قبض کروں گا فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کی مرضی اور خواہش کی اتباع کروں اس نے کہا تو پھر ٹھیک ہے مجھے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنے دو جب میں سجدے کی حالت میں رہوں میری روح قبض کر لینا چنانچہ وہ شخص وضو کر کے نماز شروع کی اور جب سجدے کی حالت میں وہ شخص گیا اس فرشتے نے اس شخص کی روح قبض کر لی اور وہ اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیا ان دونوں واقعوں سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ موت کی تیاری ہر وقت ہمیں کرنا چاہیے اور موت کے لیے تیار رہنا چاہیے کب اور کہاں اور کیسے موت آ جائے گی اس کا علم کسی بھی انسان کو نہیں ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ